ہیلو ایبریون آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ جنوری میں سبجیاں ہیں وہ آپ کون کون سی اگا سکتے ہیں اور میں اپنے ٹیرس کارڈن میں کون کون سی اگا ہی ہے تو یہ پالک ہے جو میں نے جڑ سے اگا ہی تھی جو میں نے آپ پہ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا تو آپ یہ جنوری کے مہینے میں بھی اگا سکتے ہیں آپ دسمبر یا نومبر کے مہینے میں بھی اگا سکتے ہیں کیونکہ اب تو پالک کا ٹائم جا رہا ہے تو آپ کیونکہ اس میں دیکھیں بہت سارے بیج ہیں میں نے یہ اب اس میں بیج پڑھنے لگے ہیں سو انہی بیج کو سکھا کر کے آپ پھر سے جب ان کا سیزن آتا ہے پالک سیزن آتے ہی آپ اگا سکتے ہیں پالک بیج سے اور چڑ سے بھی اور یہ راہ ہمارا جب ساگ یہ ختم ہونے کا ٹائم ہے اور اس میں جو وہ چنے ہوتے ہیں وہ فرنے لگتے ہیں تو ابھی یہ چھوٹائی ہی ہے اور یہ بڑے ہونے میں ترہا ٹائم لگے گا چن آنا شروع ہو گئے دھیرے دھیرے یہ ہے پالک جو ابھی کافی بڑی ہو گئے یہ بھی میں نے بیج سے اگائی تھی اور نرسری میں اس کے بیج مل جائیں گے آپ کو کوئی بھی بیج لینے ہو نرسری یا بیج بھنڈا سے آپ لے سکتے ہیں سو میں نے یہ دیکھے کافی اس میں ہری ہے ہری ہری ہے اور کافی ہے یہ میر تو اسے آپ اگا سکتے ہو اور اس کو جو یہ چنہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ مسک کر کے آپ ساگ بنا سکتے ہو کیونکہ چنہ اگر کم ہوتا ہے تو اس کو مسک کر کے آپ پالک کو مسک کر کے آپ بنا سکتے ہو کیونکہ میں نے مہائے گر میں بھی تین چار بر بنا ہوا ہے اور یہ آتے ہیں میری چوتھی ہے یہ مطر ہے مطر کی ویڈیوز میں نے آپ کو اپنی ویڈیوز میں ڈالی ہی ہے سو دیکھیں ابھی یہ تھوڑا لیٹ فڑنا شروع ہوا ہے دیکھیں اس میں کتنی ساری مطر لگی ہوئی ہے اور یہ تھوڑا سب بڑا ہو گیا ہے برز جو کھا جاتی نا اس لیے بڑا نہیں ہے اب یہ سٹارٹ ہویا ہے دیکھیں اس میں فول آنا شروع ہو گیا ہے اور اس میں تین چار فلیاں آ چکی ہیں مطر کی یہ بھی میں نے بیس سے اگایا تھا تو آپ بھی ایسے ہی اپنے گھر پہ مطر کا سیزن ابھی ہے آپ اگا سکتے آرام سے اور اس میں دیکھیں فول آنا شروع ہو گئے ہیں اس میں فلیاں فرتی تو ابھی پانچ شہ میرے میں اس میں شروع ہو گئی آنا کیونکہ میں نے ترہا لیٹ بویا تھا اور یہ ہے مرچ جو ابھی یہ ملکل قراب ہو چکی ہے اس میں مرچ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ یہ جو پودے تھے میں نے بیس سے اگایا تھے اور ان کا ٹائم ہے بھی اور نہیں بھی ہے ان کے جو بیچ ہوتے ہیں ان سے لگا سکتے ہیں سو میں ان کو ہٹا کر کے دوسری اس میں سرچی ڈگاؤں گی کیونکہ اب یہ کیونکہ یہ دیکھئے خراب ہونا شروع ہو گیا اور یہ بڑھیں گے نہیں اس لئے میں ان کو ہٹا دوں گی یہاں دوسرا یہ بھی خراب ہو گیا ہے اس میں دیکھیں میرچی کا اگایا ہے اور یہ بھی خراب ہو گیا ہے یہ بھی میرچی ہے اس میں فول آنا شروع تو ہوئے تھے پھول ہیں ابھی بہت اس میں میں بھی اس کو ہٹا دوں گی اور یہ جو ہمارا ٹماٹر کا ہے اس میں بھی دیکھیں کافی ٹماٹر لگے ہوئے ہیں یہ ٹماٹر کا پودا ہے اور اس میں کافی ابھی پھول بھی آنا شروع ہو گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے سے دیکھیں یہ تین ٹماٹر ابھی شروع ہو گیا ہے مطلب جو پھول ہے اب یہ دیسی ٹماٹر ہیں یہ کھٹے والے یہ نہیں پتا بس دیکھیں ابھی تھوڑا پیلا پن وہ شروع ہو گیا ہے اب یہ ایسے ہی گھر پہ ٹماٹر ہوگا سکتے ہیں ٹماٹر تو پورے بارہ مہینے ہوگایا جاتا ہے تو آپ کسی بھی سیزن میں اور سیزن میں بہت سارے ہوتے ہیں گرمیوں میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں تھنڈیوں میں بھی یہ اچھے آتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں ابھی چھوٹے چھوٹے یہ باد والے ہیں اور یہ بڑے بڑے پہلے والے ہو چکے ہیں اور یہ پیلا پڑھنا شروع ہو گیا یہ ٹماٹر اب یہ پھول بھی ہے اس میں ابھی یہ پڑھانی سبجی ہٹا دیں گے وہ ہم لگانا شروع کریں گے فروری میں اور یہاں بیگن کا یہ بیگن میں ہٹا دوں گی کیونکہ یہ بیگن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ بہت ٹائٹ ہو جاتے تو یہ بیگن اچھے نہیں ہیں اس میں بہت ساری کلیاں تو ہیں یہ دیکھیں بیگنی بیگن لگے ہوئے ہیں اور کچھ ہیں بیگن کی کلیاں تو بہت ساری ہیں بھٹ اس سے پھول بھی ہیں بہت سارے جو دوسرے والے گرین والے بیگن ہوتے ہیں اور جو سفید والے بیگن ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں سب وہ لگا سکتے ہو جیسے اس میں بیگن تو بہت سارے لگے ہوئے ہیں دیکھیں تو میں یہ ہٹا دوں گی بیگن ہوتے ہیں ابھی جو فروری میں سگایا جاتی ہیں وہ سبچی ہم ہوگائیں گے اور یہ میری دھنیا کافی ٹائم کی دھنیا بھی دوبارہ میں ہوگائیں جاتی ہیں اگر آپ کو بیچ نہیں ملتے تو آپ جو دھنیا ہوگاتے ہو انہی کے جو بیچ ہوتے ہیں وہ آپ ڈال دو دیکھو کتنے سارے بیچ آگئے ہیں فلاورز کافی ٹائم کی دھنیا کافی ٹائم کی دھنیا یہ دیکھیں پک رہی ہے دھنیا اور یہی پکی اس میں گر جاتی ہے تو دیکھیں یہ دھنیا ہوگائی ہے تو آپ بھی ایسے اس میں ہوگا سکتے ہیں